موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من شیضان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّقِرْ صدقاللہ العزی ربی اصر ولا تُعصر وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِقَنَ اسْتَعِينَ یا فَتَّاح مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و حافیت سے ہوں گے اور عربی کلاسس آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی دیکھئے میں اس کلاس کو بہت لمبا بھی رکھ سکتا تھا ایک گھنٹے کی بھی کلاس ہو سکتی تھی آدھے گھنٹے کی بھی ہو سکتی تھی ایونگ کے یہ کلاس بیس منٹ کی بھی ہو سکتی تھی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو کلاس بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے وہ بھی پندرہ منٹ کے اوپر نہیں جاتی ورنہ معمول کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہماری یہ کلاس پانس سے دس منٹ کے درمیان میں رہتی ہے وگرنہ اگر یہ کلاس میں تھوڑی لمبی کروں گا تو ظاہر سے بات ہے عربی گرامر کے قواعد زیادہ سے زیادہ پڑھ لیے جائیں اور بہت ممکن ہے کہ چالیس پچاس دنوں کے اندر ہی ساری کے ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں لیکن وہی والی بات ہے کہ جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا تھوڑا ایک ایک نوالا تھوڑا تھوڑا کرنے کے کھاتے ہیں کوئی پوری روٹی موں میں ایک ساتھ نہیں رکھتا اس وقت آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں ہفتے میں صرف دو سبق ہو رہے ہیں اور وہ بھی صرف پانس دس منٹ دوستو اس وقت تو آپ کو اشاعت گرہ گزریں لیکن آپ یقین مانیں یہی چیز آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گی اگر میں سبق کی مقدار بڑھا دوں اور زیادہ سے زیادہ چیزیں مجھے چھوڑ کر کے چلی جائیں کہ میں چلو یہاں سے تو یہ تو بہت لمبا چھوڑا معاملہ ہو گیا تو بہت سارا سارا سبق دے رہے ہیں اور یہ تو ہماری کپیسٹی سے باہر ہو گیا تو لہٰذا ہمیں مشکل نہیں کرنا آسان ہی پیدا کرنی ہے تاکہ لوگ سیکھیں سمجھیں سمجھ کر پڑے چاہے تھوڑا تھوڑا پڑے تھوڑا وقت زیادہ لگ جائے کوئی پروانی لیکن کلاس کا جو ہے نا مقصد وہ سمجھنا سمجھ کر پڑنا اس کی وجہ سے تھوڑا سا وقت لگ جائے کوئی پروانی لیکن انشاءاللہ ہم سمجھ کے پڑیں گے ایسا نہیں ہوا کہ بہت سارا سبق میں آپ کو دے دوں اور پھر آپ کا دل اچھاٹ ہونا شروع ہو جائے کچھ دنوں کے اندر اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا مجھے بھی ہوگا آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ آپ زندگی میں دوبارہ کبھی عربی زبان سے دوبارہ مانوس نہیں ہوں گے آج تک اگر آپ کئی بار عربی کلاسز لے چکے ہیں اور پھر دوبارہ یہاں پر آپ میرے سامنے آیا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کا پہلے کئی بار دل اچھاٹ ہوا ہے کئی بار مایوسی حد لگی اور وہ چیز دوبارہ نہ ہو میں یہ نہیں چاہتا اس لئے میں تھوڑا سا سبق پڑھا رہا ہوں اور میرا نقصان یہ ہے کہ میری محرز ضائع ہو جائے گی اب تک جملے کی ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی اس لئے میں سبق زیادہ نہیں پڑھا رہا ٹھیک ہے یہ بھی ایک اصول تا جملے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم زیادہ سبق نہیں پڑھا رہے تاکہ آپ کی تھوڑے سے ذہن سازی ہو جائے گی کیونکہ کچھ لوگ مجھ سے کہنا ہے کہ عربی کلاس کی جو مقدار ہے وہ بڑھا ہی جائے دیوریشن بڑھا ہی جائے تو میں بڑھا سکتا ہوں اور یقین مانی ہے بڑھا بھی جائے گی لیکن میرا تجربہ ہے میں اس سے پہلے بھی عربی پڑھا چکا ہوں بہت جلدی اس کے نتائج جو ہے نا وہ منفی جانب نکل جاتے ہیں اور لوگ جڑ نہیں پاتے ہیں تو لہذا آپ جڑے ہیں تو اللہ کا نام لے کر کے سابر و شاکر رہیے اور دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے سمجھتے رہیے اور اس کے پریکٹس کرتے رہیے وہ کیابلہ کی بناتے رہیے انشاءاللہ عزیز و جل حروف الہجہ عربی کلفرمیٹس ان کی تعداد اٹھائیس علیف اور حمزہ کے فرق کے ساتھ حرکت زبر زیر پیش اور دبل حرکت دو زبر دو زیر دو پیش جزم علیف اور حمزہ کا فرق ہم نے سمجھ لیا تھا حروف پلس حرکات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے لفظ کی دو قسمیں بے معنی با معنی با معنی لفظ کی با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں کلمے کی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف ان کی مثالیں ہم نے سمجھ لی تھی فعل ہر اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کے اندر معنی کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی پایا جائے وقت تبھی پتہ چلتا ہو اور وقت کی تین قسمیں ماضی حال مستقبل ماضی یعنی کہ گزرا ہوا پاسٹ حال یعنی کہ موجودہ پریزنٹ اور مستقبل یعنی کہ آنے والا فیوچر یہاں تک ہم نے بات سمجھ لی تھی اب فعل کے تعلق سے ایک بات رہ گئی ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں فعل کا معاملہ فلحال جو تھوڑا بڑا سمجھنے کا تھا ضرور ہی تھا اس کو کیلئر کر لیتے ہیں پھر باقاعدہ اسم سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سبق کا آغاز تو ہو گیا لیکن باقاعدہ آغاز نہیں ہوا کیونکہ باقاعدہ اسم سے اسم کو پڑھ کر ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے فعل کے تعلق سے چند ایک باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ درمیان میں کورس کے اندر جو استلاحات میں استعمال کروں گا البتہ میں کوشش تو کروں گا کہ آپ کے لیے آسان سے آسان استلاحات استعمال کروں جو آپ سمجھ سکتے ہوں عوامی انداز میں لیکن بھئی ما کانا رب کا نصیح نہ بھولنے والا تو اللہ ہے بہت ممکن ہے میں سمجھانا بھول جاؤں اور جو عربک گرامٹیکلی استلاحاتیں ان کو استعمال کر کے آگے بڑھ جاؤں تو آپ کہیں گے یہ کیا ہوا تو اس لیے میں آپ کو استلاحات سات بات سمجھا رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے ماضی حال مستقبل وقت کے تینوں کونسٹ آپ کے سامنے رکھ دیئے تاکہ آنے والے وقت میں اگر میں پڑھاتے پڑھاتے ماضی کہہ کے آگے پڑھ جاؤں خلاصہ نہ کروں تو آپ کو پتہ رہنا چاہیے کہ ماضی کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مستقبل کس کو کہتے ہیں اس لیے استلاحات میں آپ کے سامنے موٹے موٹے طور پر رکھ رہا ہوں اب چلیے باقاعدہ فعل کے تعلق سے ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں فعل کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات ذہنشن کر لیں اور پھر باقاعدہ اگلی کلاس سے اس میں سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے ایک مثال میں آپ کے سامنے لکھنے لگا اس کو دیکھ لیں لیں یہ دیکھیں میں لکھا ہے حامد نے محمود کو مارا اس میں کام کیا ہوا ہے مارنے کا ٹھیک ہے نا مارنے والا کون ہے حامد اور مار پڑی کس کو ہے محمود کو تو حامد نے محمود کو مارا اس جملے کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں وقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ آبھائی گزشتہ وقت میں ایک کام ہوا ہے مارنے کا تو ہمیں پتہ چل گئے یہ فعل ہے ٹھیک ہے نا تو مارا یہ کیا ہے یہ فعل ہے فعل انگلیش گرامر کے اندر ورب کو فعل کہتے ہیں ورب ٹھیک ہے نا تو میں نشانی کی طور پر یہاں پہ وی بنا دے دوں ورب یہ کیا ہے اس جملے کا ورب مارا یہ ورب ہے اچھا مارا کس نے حامد نے مارا ہے تو حامد کون ہوگی ہے ہمارا یہ ہمارا سبجکٹ ہے اور مار پڑی کس کو ہے محمود کو پڑی ہے تو محمود کون ہے ہمارا یہ اوبجکٹ ہے تو اس ایک جملے میں ورب سبجکٹ اوبجکٹ تینوں ہمیں نظر آ رہے ہیں جن لوگوں نے انگلیش پڑی ہے ماشاءاللہ اکثر نے آپ آپ میں سے اکثر نے پڑی ہوگی اسی غالق گمان پر میں آپ کو انگلیش سے بھی مثالیں دے رہا ہوں ٹھیک ہے ورب سبجکٹ اور اوبجکٹ عربی گرامر کے اندر ان کی کیا استلاحات ہوں گی ان کی استلاحات پتا ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل آگے پڑھنے میں ہمیں آسانی ہوگی عربی کے اندر یہ تو پتہ چلی گیا ورب کو فعل کہتے ہیں ورب کو فعل کہتے ہیں یہ تو پتہ چلی گیا لیکن سبجکٹ اوبجکٹ کی عربی کیا بنے گی اس کو سمجھ لیں سب سے پہلے ورب کو کیا کہتے ہیں فعل یہ تو آپ کو الحمدللہ پتہ چلی گیا اب یہ سمجھیں کہ سبجکٹ جو جملے کے اندر سبجکٹ ہوتا ہے عربی گریمر کے اندر اس کو فائل کہتے ہیں فاعل فاعل جو کام ہوا ہے اس کام کو کرنے والا یہ فائل کہلا دا ہے سبجکٹ کو عربی گریمر کے اندر فائل کہا جاتا ہے اور جو اوبجکٹ ہوتا ہے یعنی جس کے اوپر یہ کام ہوا ہے اس کو عربی گریمر کے اندر مفعول کہتے ہیں مفعول اس کو ضرور لکھنے گی میں نے ایک مثال سے یہ تینوں چیز آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ایک مثال رکھی اس میں ورب سبجیکٹ اوبجیکٹ تینوں آگئے اور ورک کو عربی گرامر میں فعل کہتے ہیں سبجیکٹ کو عربی گرامر میں فاعل کہتے ہیں اور اوبجیکٹ کو عربی گرامر میں مفعول کہتے ہیں کوشش میری یہ تھی کہ یہ پوری بات یہ چیز تو میرے آپ کو کل کے سبق میں سمجھائی تھی کہ فعل جس کے اندر وقت کا پتہ چلتا ہو اس کو فعل کہتے ہیں اور جس میں وقت کا پتہ نہ چلتا اس کو فعل نہیں کہتے اور وقت کی تین قسمیں ہیں یہ تو آپ کے سامنے کل آیا تھا میں اجازہ تھا کہ یہ چیز بھی آپ کے سامنے کری رکھ دوں لیکن میں نے یہ سوچا کہ چھوڑو سبق کو اور تھوڑا آسان کر دیتے ہیں مقدار تھوڑی کم کر دیتے ہیں لہذا میں نے اس ایک چیز کو دو الگ الگ قصوں میں مات دیا لگی یہ کہ سبق ہونا چاہیے تھا میرے فیان سے لیکن یہ اب ایک سبق ہے جو آپ نے کل پڑا اور یہ دوسرے سبق ہے جس میں فعل فائل اور مفعول کی استلاحات کا آپ کو پتہ چلیا آنے والے وقت میں اب میں اپنی کسی کلاس میں اگر فائل اور مفعول پڑھاؤں گا تو انگلیش میں اس کو سبجکٹ اوبجکٹ کہتے ہیں پڑھاتے وقت انشاءاللہ میں اس کا بھی خیال رکھوں گا تاکہ آسان سے آسان تر کر کے آپ عربی پڑھ سکیں لیکن اگر میں بھول جاؤں مجھے یاد نہ رہے میرے ذہن سے نکل جائے تو آپ فائل مفعول فائل اس کی ترتیب سبجکٹ اوبجکٹ ورک کے حساب سے یاد رکھیے گا یاد رکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر میں بھول بھی جاؤں تو انشاءاللہ آپ کو الجھن نہیں ہوگی اس لیے میں نے یہ ساری چیز آپ کو پڑھائی ہے تو انشاءاللہ کل کے اور آج کے سبق میں دونوں باتیں ہمارے سامنے آگئے یعنی کہ فعل اس کو کہتے ہیں جس میں معنی کے ساتھ ساز زمانے کا بھی پتہ چلتا ہوں یعنی وقت کے تینوں کیٹیگریز میں سے کوئی نہ کوئی کیٹیگری ضرور اس کے اندر جملے میں موجود ہو اور جس میں وقت کا پتہ نہ چلتا ہوں مارنا کھانا پینا اس کو فعل نہیں کہتے پھر اس کو کیا کہتے ہیں انشاءاللہ اس کا خلاصہ اگلی سب اگلی کلاس کے اندر آئے گا ٹھیک ہے دوسری بات یہ آپ کو پتہ چل گئی کہ ماضی گزرے ہوئے وقت کو کہتے ہیں حال موجودہ وقت کو کہتے ہیں مستقبل آنے والے وقت کو کہتے ہیں یہ عربی کی ٹائم کے لحاظ سے تین و ٹائم وقت کے لحاظ سے اسطلاحات ہیں لہذا آج کے سبق میں آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ سبجیکٹ کام کرنے والے کو کہتے ہیں اوبجیکٹ جس پر کام ہوا اس کو کہتے ہیں اور ورم یعنی کام کو کہتے ہیں اور عربی زبان کے اندر سبجیکٹ اوبجیکٹ ورم کو فاعل مفعول اور فعل کہتے ہیں الحمدللہ یہ وضاحت آپ کے سامنے آگئی اب باقاعدہ ہم اپنے سبق کا آغاز اسم سے کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے میں مثالیں بناوں گا اور بنا بنا کر کے لکھاؤں گا لیکن انشاءاللہ باقاعدہ ہمارے عربی گریمر کی کلاس کا آغاز ہو سکے اللہ باقا ہم سب کو جو کہا گیا سنانا ہے اس پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عربی زبان کا سیکھنا سمجھنا ہمارے لئے آسان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ